واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا ان کے اوپر ظلم ہوا کتنے بندے شہید ہوئے یہ سکینڈری چیز ہے اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو پچاس سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد زباہ کر دی جاتی ہے ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے زباہ کیا انہوں نے آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور المستدل آقے میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں تو یہ تو ڈیفنیٹ حدیثیں ہیں یہ تاریخ تو نہیں ہیں نبیل اسلام کے فرمین ہیں تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گلٹیس میں نہیں پڑھتے ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کونسی چیز تھی جس نے خلاف دے راجدہ کو ملوکیت میں بدل دیا ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں بندے ہندے چھوڑیں آلٹی میڈلی کیا نکلا ہے کس کی وجہ سے ہوئے وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ہم کب کہہ رہے ہیں خوبیہ کیمرے لگا گئے کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا یہ وہ ہم تو بتا رہے ہیں کس کے دورے حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پر بٹھایا گیا وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں حدیث کی کتابیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رف الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیر کٹ پھر ہم آپ سے واقعہ کربلانی ڈسکس کریں گے حجیت حدیث میں بات کریں گے آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا یہ آپ سکروٹرنگ کیسے کریں گے اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں آپ پھر مڑھ مڑھ کے پڑھتے ہیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اس میں تو نبیر اسلام کی تنقیص ہو رہی ہے تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں نعوذ باللہ نہ ہو رہی ہے آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی اسپیشنس بشر ہے تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اب اس کے نرگے میں جو جو آتا ہے وہ آئے میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگ کے موں کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں گے آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا تو لیں آپ ٹکر جائیں سیدھا دوزخ میں اور تھوڑی جرت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ اپنے لئے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر جزید اور جزید کے ابا اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین مولا علی علیہ السلام اجمعین اور انہیں بیعت کے ساتھ کریں آمین اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں ہے آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈیکلئر کریں پھر احجیتِ حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی مڑ مڑ کے جی وہ جزید نے یہ کر دی جزید نے کیا کیا ہے یار وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے ہے جو پیچھے سے خراب تھا یزید کو لے کے بیٹھے ہیں یزید یزید بھئی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا گا اگر نئی یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے عالموس دو سو سے زیادہ حدیث میل سٹیم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم نے جمع کی ہیں پڑھیں اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلی کے سامنے کر دیں نہیں کر سکتے تو پھر لانت کے مستقیق تو ہو رہے ہیں حق چھپا گئے اور کیامل دین کے موہ پہ لگام ڈالی اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ وامو ناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے وہ صحابہ اکرام بھی بعض کاتے ایسی باتیں پبلیکل ہی نہیں کرتے تھے میں نے اس کے اوپر بڑھا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ مولا علی سے مطالق پانچ جھوٹ تو میں نے کافی ساری چیزوں اس میں ڈسکس کی ہیں لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں جو چیزیں نبیل اسلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے میں نے آہ تک آپ کو منافقین کے نام بتائیں آپ نے عزیفہ ابن جمان کو بتائے تھے ناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے تو میں نے آپ کو بتائیں آپ رازدار رسول تھے وہ ختم ہوگی بات میں نے کبھی ڈسکس کی ہیں اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے اور ان میں سے آٹھ ایسے ہے جس کی کمر پہ دبیلہ پھوڑا نکلے گا میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دبیلہ پھوڑا نکلے اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے بتایا تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں نبیل اسلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہے یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اور امام بحیقی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کی اوپر اور اس میں یہ ساری حدیثیں ہمارے بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبیل اسلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آل موست تیس سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلی بتا دیا یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں بیان کرنے والی ہیں علامات النبوہ کی حدیثیں آپ کہتے ہیں چھپائیں اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نہ تو علامات النبوہ والی حدیث ہے کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے ورنہ میرے ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں امت کو مسئیبت میں ڈال دی ہے آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا کیوں فرمایا آپ نے میں تو بیان کر کے مجرم ہوں تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ مسند آمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حاپ کے کتے بھوکیں گے تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی بتا دی کہ یہ ہوگا اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں اممار ابن یاسر کا خطبہ ہے میں نے یہ سارا پرشان نہیں ہونا یہ رسیچ پیپر میں سارا کوئی موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی ہے جو اس میں سکیپ ہو صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ اممار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بسرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے تو اممار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس کتال کے لیے مولا علی نے بھیجا تو سیدہ اممار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا حالی سیڈی پہ اممار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا حالانکہ حسن ابن علی سے چار گناہ بڑی عمر تھی اممار ابن یاسر کی نائنٹی پلس ہو چکے میں تھے تین چار گناہ ان کی عمر تھی لیکن اہلِ بیعت کا اترام کیا خود نیچلی سیڈی پہ بیٹھیں بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں عزمائی ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں یعنی عزت اپنی جگہ قائم یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آگئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے غلطی اپنی جگہ ہے پیغمبر نہیں ہے وہ اور دوسری طرف علی بن ابی طالب ہیں اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی علی کی نہیں اللہ کی کیوں یا ایوہ الذین آمنوا اتیع اللہ و اتیع الرسول و اولی الامر منکو ان کا اولی الامر مولا علی ہے ان کی اطاعت واجب ہے یہ اللہ نے ازمائی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے ہیں نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہنا تھا سر آخری سی رکھو پچھلے اللہ رینڈ دو بلکہ پچھلے اللہ رکھو آخری اللہ رینڈ دو کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں بھر وہ عدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کاٹ چھانٹ کرنے کا وہ آدھی دیسے لکھتے ہیں نا آدھی دیسے ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار بن یاسر نے خود پہ کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہیں بس لیکن امام بخاری نے پوری عدیث لی ہے آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ عزمار ہے کہ عائشہ کی طاعت کرتے ہو یا اللہ کی جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں صحیح مسلم کی عدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی برلوی دو بندی اہل عدیث سب میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم میں سے کسی نے اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی چھے سو گرام خیرات کی آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پوٹ سکتا بس حالانکہ یہ مسلم کی عدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جگڑے کے دوران حالانکہ دونوں مسلمان تھے دونوں صحابی تھے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا فرمائے تم میرے صحابہ کو برا مت کو تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضرت میں بھی صحابی ہوں ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار تکلیف اٹھانا اور خالد بن ولید نے گولڈن پیڈ میں سلحہ دیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا تم لوگ یہ کر رہے ہو تم لوگ اگر عود پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو یعنی سلحہ دیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے اور پھر وہ معلفت القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شدم کروائے سیدن علی پر تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی بات دینا ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تا ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدن علی کی گستاکیاں کی ہیں نا ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاکی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائن نیم کسی کے اوپر لانت کی ہے حالانکہ یہ بولا علی پہ کرتے رہے ہیں یہ ہے لانتی خود ہوگئے نا جب بولا علی پہ لانت کی تو لوٹ آئی مسند ابی جالہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے مسند آمد میں بھی موجود ہے کہ سیدونا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم جب امیہ سلمہ نے کہا تھا شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوڈ نوٹ کے اوپر کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالییں دی جاتی ہیں تو انہوں نے کہا ماذا اللہ ہم کب کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا تو امیہ سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا جبکہ میں نبی کی بی بی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت سیدونا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے لہذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پہ لانت تو یہ لانت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ کیونکہ علی سے محبت کرنے والوں پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پھر یہ کہتے ہیں سب کا مطلب وہ تنقید ہے اور نہ پرانیاں گلہ پرانے بابے پرانے بزرگ چھوٹے ہو صحیح مسلم کھولو سیکس ڈبل ٹو نائن غدیرِ خم سے اگلی حدیث لعن اللہ عبد تراب کے الفاظ ہے مٹی والے ابن ابی طالب پر لانت یہ الفاظ موجود ہے سب کا ترجمہ لانت ہی ہے تنقید نہیں ہے اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پر تنقید کرنا اچھا کام ہے کہیں گے نہیں تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا شیعہ کا اببہ کون ہے رافزیوں کا اببہ کون ہے آلِ امیہ تو لہٰذا شیعہ نے میں کہنا کہ تو اسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا اب لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں یہ سب مجرمین آلِ امیہ ہیں اور یہ آلِ امیہ اور بنو حاشم کی لڑائیاں نبیر اسلام کی بیسے سے پہلے چل رہی تھے صدیوں سے چل رہی تھے وہ تو پھر اللہ نے بنو حاشم کو ربوت کے لئے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی حضم نہیں ہوئی وہ چیز آگے چلتی ہے پھر چھوڑ دیں ایک طلخ ٹاپک ہے صلاة بر محمد و آلِ محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد ٹھیک ہو